اچھا جیسے سال سے پہلے تو کدھر سے لوگر لہور سرگوڑا فیصلہ دانچہ فیصلہ بار یہ دین ہے دین میندیا کی دین سوشل میندیا سوشل میندیا بھی سوشل میندیا کے ان کو کہتے ہیں یہ بھی جنگ رننے والے ہمارے لوگ ہیں جن کے پتر شد ہو گیا اس سے پیچھے پشاور پشاور کدھر چلا گیا پشاور کے لوگ یہ تیر گیسنگ سے تو نہیں ڈار گئے مردان پیچھے آگے شیف پورا شیف پراؤدر اور مزفرگار 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 اور ایسا بات ہو گیا یہ سارا دین ہے اچھا دین ہے سار اچھا جی با مرشی جو باہر بھی جن کو میں دیکھ نہیں سکتا جو مجھے دیکھ رہے ہیں جو باہر ہمارے تریبیر صاحب یہ ٹائگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی آگا سلام کر رہا چاند سلطان کدھر ہے اچھا چاند سلطان ہوں پیچھے اچھا جی سنیا خموشی دیکھیں کوئی نہ رہینی ابھی نہ رہینی ابھی نہ رہینی ابھی نہ دس منٹ رہ گئے ہیں میرے پاکستانی اور کارٹنوں سمیں بھی دیکھیں ہمارا مل آج ادھر کھڑا وہ دو راستوں کے پیچھ میں کھڑا ہو گیا ایک بس بس آئے سیر سنیا میرے سنیا ایک طرف تبائی کا راستہ ایک طرف جنگوں کا قانون اور تبائی کا راستہ ایک طرف ظلم اور نائن سافی کا راستہ ایک طرف وہ راستہ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قوم طاقتور مجرموں کو نہیں پکڑتی طاقتور جن کرنے والوں کو جیلوں میں نہیں ڈالتی سزا نہیں دیتی اور صرف کمزور کمزور چوروں کو پکڑتی ہے وہ دباہ ہو جاتی ہے جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا اس کا کوئی مستقبل نہیں پندرہ سو سال پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو قوم جدر ظلم ہوتا ہے اور ناانصافی ہوتی ہے اور پھر سے میں کہتا ہوں طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا اس کو ظلم کا نظام کہتے ہیں طاقتور طاقتور مجرم ایک معاشرے کو زیادہ نقصان بجاتا ہے وہ یہاں سے پیسے چوری کر کے باہر بیجتا ہے چوری کا نقصان اور پھر جب منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بیجتا ہے ڈالر لے کے دوسرا نقصان کرتا ہے ڈالر کی کمی ہوتی ہے ڈالر کی کمی ہوتی ہے روپیہ گرتا ہے جب روپیہ گرتا ہے تو جو بھی چیز آپ باہر سے مگواتے ہیں تیل بجلی گیس کوئلا وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں وہ جب مہنگی ہوتی ہے یہ ملک پہ مہنگائی ہو جاتی ہے اور ملک پہ مہنگائی ہوتی ہے غربت پڑ جاتی ہے تو یہ جو طاقتوار ڈاکو ہے یہ جو بڑے بڑے ارپوں ارپوں روپیہوں کی انہوں نے پراپٹیز باہر خریدی ہوئی ہیں یہ آپ کو ایک پٹواری سے ایک تھاندار سے زیادہ رقصان بجاتے ہیں جب پٹواری اور تھاندار چوری کرتا ہے تو وہ زیادہ زیادہ دو دن بین سے خرید لے گا چلے گھار ٹھیک کر دے گا لیکن بھائی تو نہیں پیسہ بھیجتا جو طاقتور لوگ جب ملک پہ چوری کرتے ہیں وہ ملک کا دیواریاں نکال دیتے ہیں جو آج پاکستان کا ہے ہم آئی ایم ایف سے صرف چھے ارب ڈالر ان سے ہم کرزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور صرف بیس ہزار پاکستانیوں کا دس اشاریہ چار ارب ڈالر دوبئی میں پراپٹیز میں پڑا ہوا ہے سمجھ جائے کہ یہاں سے پیسہ باہر جاتا ہے ڈالرز میں نواز شریف کا ارب اور روپئے کی ان کی پراپٹیز ہیں لنڈن میں ہیں یہاں سے پیسہ چوری ہو کے بھار گیا ان کی تو وہاں کوئی مزرز نہیں تھی یہاں سے پیسہ چوری کیا بھار بیٹھ دیا دوبنا نقصان کیا اس لیے میرے نبی نے کہا تھا کہ بڑا چور بڑا ڈاکو مجرم جب وہ چوری کرتا ہے اور معاشرہ اس کو نہیں پگڑتا ملتبا ہو جاتا ہے آج اگر مغرب میں چلے جائیں تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ کسی غریب کمزور کی زمین پر قبضہ کر لے کیونکہ وہاں انصاف ہے وہاں کوئی قبضہ گروپ نہیں ملتا کیونکہ کمزور کو طرقتور سے ان کا قانون ان کی حفاظت کرتا ہے کئی مجال نہیں ہے یورپ میں امریکہ میں کہ وہ ایک بیوہ کی زمین پر طاقت پر قبضہ کر لے کیونکہ انصاف ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا پانچ منٹ رہ گئے پانچ منٹ رہ گئے میرا کام ہے آپ لوگوں کو اپنے دین کے مطابق سمجھاؤں کہ ہمارے مرک کے حالات کیا ہیں نماز میں پھر اللہ سے ایک چیز کیا مانگتے ہوں بتاؤ یا کنابدو یا کنستہ نہیں مانگتے وہ ہم دعویٰ کرتے ہیں یا کنابدو یا کنستہین کہ اللہ ہم کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں چھکاتے ہیں ہم تیرے سے مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا دوسرا مطلب ہے یہ لیکن ہم مانگتے ہیں ایک چیز ہے وہ کیا مانگتے ہیں ہم ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے نام کے راستے پہ لگا جن کو تنہیں نعمتیں بخشی اور اللہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے راستے نہیں جو تپائی کا راستہ ہے یہ دو راستے ہیں نوجوانوں یہ سنو آپ زندگی میں کتنا اوپر جائیں گے وہ صرف اور صرف ایک چیز پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کیا آپ وہ اس راستے پہ ہیں اور وہ راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے وہ سیدھا راستہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن کی جو چلتا پھرتا قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لئے اللہ ہمیں حکم کرتا ہوں کی زندگی سے سیکھو شریعہ پہ چلو ان کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ ہماری مہتری ہے یاد ہے یاد رکھیں اللہ خود کفیل ہے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پچا سکتا لیکن جب ہم اس کے راستے پہ چلتے ہیں ہم اپنے آپ کو فائدہ پچاتے ہیں ہم اپنی زندگی بہتر کرتے ہیں ہم مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں لیکن دلے نہیں سے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی مشکل ہوگی جس آدمی کو اللہ میں مانو اس ساری مشکلوں کا مقابلہ کر سکتا میں جب کریمٹ ٹھیلتا مدان پہ ادرتا تھا میں ساری مخالف کو دیکھتا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے ہرار نہیں سکتا کیونکہ اور اب اب جب یہ مدوارہ جماعتوں کی پی ڈی ایم اور ان کے ساتھ جو پیچھے ان کے ہینڈلر بیٹھے ہوئے ہیں میں جب ان سب کو دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی لال ہم نے کٹا ڈال دیا امراض خان پہ میں ان کو سمجھاتا ہوں بیوکوف ہو کٹا صرف اللہ ڈال سکتا ہے انسان نہیں ڈال سکتا کیونکہ کیونکہ دو منت رہ گئے کیونکہ اللہ پہ جب آپ کیوں پر ایمان ہو وہ آپ کو ازاد کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ آپ کو ازاد کر دیتا ہے وہ آپ کی ازادی کا دعویٰ ہے خوف سے فیرونوں سے ملک کے وقت کے یزیدوں سے آپ ازاد ہو جاتے ہیں اس لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ کبھی نہ بھولیں کہ جو نعرے پہ یہ بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا اور پھر یہ بھی کہ ہم سب کا رشتہ کیا ہے کہ ہم سب سب سنو سنو کھنے لگا روزہ سنو 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 لا الہ الا اللہ انسان کو ازاد کرتا ہے انسان کو غیرت دیتا ہے کیونکہ بے غیرت آدمی کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا غیرت آپ کا دین آپ کو غیرت دیتا ہے اور اس سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا امیری غیبی کی اصل میں تو امیر ہوتا ہی وہ ہے جس میں غیرت ہو جس کے زمین کی کوئی قیمت نہیں ہوتی جس کو کوئی خرید نہیں سکتا ڈھرا نہیں سکتا وہ غیرت بند آدمی ہوتا ہے جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھلاتا جو کبھی جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کی غیرت دری جائے گی جو رشوت لیتے ہوئے ڈرتا ہے کیونکہ اسے خوف خدا ہے اور اس کو ڈر ہوتا ہے کہ جب میں کسی سے غیرت کام کروں میں میری غیرت کو نقصان پہنچے گا یاد رکھیں بڑا آدمی بڑا انسان کبھی بے غیرت نہیں ہوتا بڑا اللہ جب جس کو عزت دیتا ہے بڑا مقام دیتا ہے وہ ہمیشہ غیرت پند ہوتا ہے اور جو قوم جو قوم جو ہم نے پاکستان بنانا ہے وہ جب ایک قوم دوسری قوموں سے بھی پانگتی ہے وہ اپنی غیرت کھو بیٹھتی ہے قومی غیرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست پہ ان عربوں کو دیا تھا جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو دنیا کی امامت کروائی تھی اللہ نے ان کو دنیا کی امامت کروائی تھی دو سوپر پاورز ان کے سامنے کھٹے ٹیکنگ تھی کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ سمجھ بیٹھے تھے بڑے انسان بن گئے تھے ان ساروں انسان کو پڑھ لگئے تھے جو ملانہ رومی کہتے ہیں کہ زمین پہ کیوں چھوٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو جب اللہ نے تمہیں پڑھ دی ہیں ہم سب کو پڑھ دی ہیں اور پڑھ دینے کے لیے لا الہ الا اللہ آپ کو سمجھنا پڑھے گا غیرت مندہ انسان کو پڑھ ہوتے ہیں جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہاتھ نہیں پھلاتا جھوٹ نہیں بولتا کرپسن نہیں کرتا اور آپ ہیں انشاءاللہ میری وہ ٹیم جو اس پاکستان کو حقیقی طور پر ازاد کرے گی پاکستان سے دعا پا دعا کر لے آزان آزان ہوگی دعا کر لے نمبر ون کہ اللہ ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے حصولوں پر ایک عظیم قوم بنا آمین اللہ پاکستان میں ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کیا جو لوگوں کو آزاد کرتے ہیں آمین اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا کہ کوئی انسان یا کوئی پاکستان کے اندر انسان بھوکا نہ سوئے آمین اور آخر میں اور یہاں دیر کے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو زیادہ اس کا آپ کو سمجھ ہوگی کہ وہ ملک کو جو ہمارے نوجوانوں کو باہر نوپیاں ڈھونڈنے نہ جانا پڑے بلکہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوپیاں ڈھونڈنے آئیں پاکستانے والاخ آеть